لڑکی میری برچڑے ہے کیا دوگے جانوں لڑکا میری جان کو کیا چاہیے لڑکی مجھے تو اس بار رنگ چاہیے لڑکا ٹھیک ہے میں تمہیں رنگ ہی دوں گا مگر ریسیب مت کرنا بیلس بہت کم ہے السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت چھوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی فنی لٹیفے لے کر آیا ہوں جس کو دیکھ کے آپ کے پیارے سے فیس پر ہنسی آ جائے گی تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں گھر جا کر مریض چیک کرنے کے کتنے پیسے لوگے ڈاکٹر تین سو روپے سردار اٹھو چلیں ڈاکٹر اور سردار ڈاکٹر کی بائک پر گھر پہنچے تو ڈاکٹر نے پوچھا مریض کہاں ہے سردار مریض کوئی نہیں ہے ٹیکسی والا پانسو مانگ رہا تھا اور آپ تین سو میں لے آئے شکریہ یہ لو تین سو روپے بیوی سے لڑائی کے بعد شوہر نے منانے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں مانی آخر تنگ آگے پوچھا کیا چاہیے لے آؤں گا بس آپ زد چھوڑ دو بیوی بولی ایپل فورٹین لے آؤ میں مان جاؤں گی شام کو شوہر خوشی خوشی گھر پہنچا بیوی بھی خوش تھی شوہر نے بڑا شاپر تھماتے ہوئے کہا گن لو پورے چودہ سیب ہیں امریکہ کے دو سائنسدان پاکستان آئے اور اس وقت بے ہوش ہو گئے جب انہیں پتا چلا کہ چپل اُلٹی پڑی ہونے سے گھر میں لڑائی ہوتا تھی ہے ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے جنگل میں شیر کی شادی ہو رہی تھی جب بارات جانے لگی تو ایک چوہہ بارات کے آگے ناچنے لگا شیر نے اس سے کہا تم کیوں ناچ رہے ہو یہ شیر کی شادی ہے چوہے کی نہیں چوہہ بولا شادی سے بہلے میں بھی شیر ہوا کرتا تھا ایک عورت نے گھبرا کر شوہر کو اطلاع دی اب میں کونکنگ کی کلاس اٹینڈ کرنے نہیں دائے کروں گی شوہر کیوں بیوی آج غلطی سے مجھ سے کس جل گیا شوہر کیا جل گیا بیوی کلاس روم ہی جل گیا باپ آج تک تو نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے میرا سر اونٹا ہوا ہو بیٹا ایک بار آپ کے سر کے نیچے تکیا لگایا تھا بھول گے آپ باپ بیٹے سے ہتھوڑے سے دیوار کا سیمت کیوں کھاڑ رہے ہو بیٹا پہلے تو آپ نے کبھی منع نہیں کیا تھا باپ پہلے ہم اس کا کرایا دا کرتے تھے اور اب ہم نے یہ خرید لیا ہے پہلا دوست یار میں جس لڑکی کو پیار کرتا تھا اس سے میری شادی نہیں ہوئی دوسرا دوست تم نے اس کو بتایا تھا کہ تمہارے ابو بہت پیسے والے ہیں پہلا دوست ہاں یار دوسرا دوست تو پھر پہلا دوست تو پھر کیا اس نے میرے ابو سے شادی کر لی اب اس بار انتہان کے بعد تمہیں موٹر سائیکل ضرور لے کر دوں گا چاہے تم فیل ہوئے یا پاس بیٹا سچ باپ ہاں بیٹا پاس ہوئے تو ہونڈا فیل ہوئے تو یاما ہونڈا یونیورسٹی جانے کے لیے اور یاما دودھ بیجنے کے لیے ایک شخص ایسا روبوٹ گھر لے آیا جو جھوٹ بولنے پر تھپڑ مارتا تھا اگلی صبح اس کا بیٹا بولا پاپا آج میں سکول نہیں جاؤں گا میرے پیٹ میں درد ہے روبوٹ نے اسے تھپڑ رسید کر دیا باپ نے کہا دیکھو بیٹا آپ نے جھوٹ بولا اسی لیے آپ کو سزا ملی ہے میں جب آپ جتنا تھا تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا روبوٹ نے باپ کو بھی ایک تھپڑ جڑ دیا ایک سردار ٹرین چلا رہا تھا کہ اچانک ٹرین زبردست جڑ کے کھانے لگی لوگ در کے مارے چیخنے لگے اور سردار سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا سردار نے کہا پٹری پر ایک آدمی تھا تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی کو بچانے کے لیے تم ہم سب کو مارنا چاہتے تھے سیدھا ٹرین اس پر ہی چڑھا دیتے سردار نے جواب دیا کہ میں اس کو مارنے ہی والا تھا لیکن وہ پٹری سے اتر کر کھیتوں میں دوڑنے لگا میں نے بھی ٹرین کھیتوں میں اس کے پیچھے دوڑانا شروع کر دی مگر وہ بچ گیا ایک لڑکا روتا ہوا گھر آیا ماں نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ استاد نے مارا ہے ماں بیٹا تم نے پھر کوئی غلط محاورہ بولا ہوگا لڑکا روتے ہوئے استاد بہت ڈانٹ رہے تھے میں نے کہا جو گڑتے ہیں وہ برستے نہیں دادا اپنے پوتے سے چھپ جاؤ بیٹا تمہارے ٹیچر آ رہے ہیں پوتا میں نہیں آپ چھپو دادا وہ کیوں پوتا کیوں کہ میں آپ کی وفات کی وجہ سے تین دن کی چھٹی پر ہوں سردار نے ایک پریشر کوکر خریدا اگلے دن ہی واپس کر دیا دکاندار نے پوچھا واپس کیوں کہا سردار بولا گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور یہ سالہ سیڈیاں مارتا ہے